بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گورنمنٹ اسلامیہ کاللیج فیصلہ باد کی پرشکو امارت آپ کے سامنے قومی پرچم سب سے لائے آ رہا ہے یہ بیلڈنگ ایک عظیم تاریخی بیلڈنگ ہے جسے انجمن اسلامیہ نے تعمیر کیا اور آج تین جنوری دوزار بیس کا سورت دھوپ نکلی ہوئی ہے بہت خوبصورت دھوپ کئی دنوں کے بعد آج دھوپ نکلی ہے دھن اور شدید سردی کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد آج دھوپ نکل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سرگودہ روڑ پر واقع ہے گورنمنٹ اسلامیہ کاللیج کیجئے عظیم شان امارت اقبال حال جو پہلے تقریبات کے لئے ایک بہت بڑا حال تھا یہاں بہت بڑے بڑے مباعثے ہوئے پاکستان کے عظیم ڈیبیٹس ہوئیں اور بڑے بڑے مذاکرے ہوئے لیکن اب اسے لیبریڈی میں منتقل کر دیا گیا ہے لیبریڈی میں کروٹ کر دیا گیا ہے اب یہ اقبال حال لیبریڈی میں منتقل ہو چکا ہے گورنمنٹ اسلامیہ کاللیج بوس گراجوئٹ کاللیج کا درجہ اختیار کر چکا ہے یہاں بہت سارے مضامین میں بیس کی کلاسیں شروع ہو چکی ہیں دوزار سترہ میں یہاں کلاسوں کا آغاز ہوا کاللیج کے برامدے یہ اس کی بیلڈنگ یہ اس کاللیج بیلڈنگ کی سامنے والا لان جس سے دعوید اس کی ہیٹری کا دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ اسلامیہ کاللیج فیصلہ باد یکم ستمبر انیس سو اکاون انیس ست اکاون کو انجمن اسلامیہ لیلپر نے اس کا آغاز سیٹی مسلم ہائیسکولیدگاہ روڑی کے مارت میں کیا گیارہ جنوری انیس سو چون کو حکومت پنجاب نے ہندو ٹرس کی مطروق کا ساڑھے سترہ اکڑا رازی ماہ مارت اسلامیہ کاللیج لیلپر کے نام لات کر دی یہ ساڑھے سترہ اکڑا رازی میں اس کا قائم ہے جکم نومبر انیس سو چون میں اس کاللیج کو ڈیگری کا درچہ دیا گیا جکم نومبر انیس سو چون کو اس کو گورنمنٹ نے اپنی تحریل میں دیا اور یہ گورنمنٹ اسلامیہ کاللیج لیلپر بن گیا انیس سو چوہتر میں بی ایسی کلاسیت کے لیے نیا بلاگ بنایا گیا یہ گورنمنٹ نومبر انیس سو چون ستر کو لیلپر کے نام تبدیل کر کے فیصل آباد رکھ دیا گیا اور یہ کاللیج کا نام گورنمنٹ اسلامیہ کاللیج فیصل آباد ہو گیا اکیس مارچ انیس سو چون ستسی کو لیبریڈی کی نہیں ہمارت کے افتتا ہوا دوہزار گیارہ میں کامبرس بلاگ تعمیر کیا گیا کاللیج میں عزیب شان مسجد حاکی فٹیبال گراؤنڈ بیڈمنٹر والیبال گلی کوٹس تعمیر کی گئے دوہزار گیارہ میں بھی کام کی کلاسیت کا آگاز کیا گیا سوہ نو کروڑ کے خطیر رقم سے نیو سائنس بلاگ ملٹی پرپس حال پکتہ سڑکوں کی تعمیر دوہزار سترہ میں بی ایس کی کلاسیت کا آگاز کیا گیا اس کاللیج میں کوئی ایڈیوکیشن ہے اور مختلف عزامین میں بی ایس کی تعلیم دی جاری ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایف اے اور ایف ایس کی تعلیم بھی دی جاری ہے یہ کاللیج بہت ہی تاریخی روایات کا حامل ہے اور اس کے ایک ہسٹری ہے اور ایک عزیب شان تاریخ ہے ساتھ ایس کی تعلیم بھی دی جنگے سر ہے اس کی کتاب کی کہ وہ کیوں کی وہ مطلوب کی ہے اور مقام ازواج مطاہرات نہیں ہے نہیں ہے سر پچا دیں گے گے نہیں ہے تک تیسے ٹھیک ہے ہوتے ہو اپنے ایفراد